خوجک ٹنل کوئٹا میں سب سے لمبی تاریخی سرنگ کی تعمیرات ٹنل تعمیر کرنے والے انجینئر اور رکاسہ شیلہ کی داستان وہ ٹنل جس کی تعمیرات میں کئی راز تفن ہیں پاکستان کے پرانے پانچ روپے کے نوٹ پر اس ٹنل کی تصویر کیوں لگائی گئی تھی باری مشینری کے بغیر یہ ٹنل 1888 میں انگریز نے کیسے تعمیر کی انگریز اس سنگلاخ اور دشوار پہاڑی علاقے میں ریلوے کا جال بچھانے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے خوجک ٹنل کے بارے میں حقائق اور اس سے وابستہ خوفناک کہانیوں کی معلومات جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام 3.9 کلومیٹر طویل یہ سرنگ 1888 سے 1891 کے درمیان درہ بلوچستان کوئٹا میں خوجک کے نیچے تعمیر کی گئی تھی اور اس سرنگ کا نام بھی اسی درہ کے نام پر خوجک ٹنل رکھا گیا تھا جنوبی ایشیا میں اب تک کی سب سے لمبی ریلوے سرنگ بلوچستان کے علاقے قیلہ عبداللہ میں واقع ہے جو کہ اپنے وقت کی دنیا میں سب سے لمبی ریلوے سرنگ شمار کی جاتی تھی کوئٹا سے 113 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلے کو خواجہ امران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے چانزلہ اور شیلہ باغ کے درمیان تاریخی دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل یہیں پر واقع ہے جسے خوجک سرنگ کہا جاتا ہے بلوچستان میں اس وقت چھوٹی بڑی تیس کے قریب ریلوے سرنگیں ہیں جن میں شیلہ باغ سرنگ کی لمبائی 12860 فٹ ہے اور اس کا شمار دنیا کی طویل ترین سرنگوں میں کیا جاتا ہے اور جو تاریخی لحاظ سے اس وقت کی سب سے لمبی سرنگ تھی بلوچستان میں ریلوے کی بیشتر سرنگیں کسی مقصوص علاقے یا نام سے منصوب کی گئی ہیں جبکہ کہا جاتا ہے کہ خوجک یا شیلہ سرنگ کا نام اس وقت کی مشہور رکاسہ شیلہ کے نام سے منصوب کیا گیا تھا یہ تاریخی ٹنل اور اس کی تعمیرات دنیا کے اجائب میں شمار ہوتی ہیں جبکہ اس ٹنل کی تعمیرات کے بہت سے تاریخی قصے مشہور ہیں اور تاریخ میں ان کے پختہ حقائق پر دعوے بھی موجود ہیں جن میں مزدوروں کے ساتھ پیش آنے والے حادثات دل برداشتہ مزدوروں کا دل بہلانے کے لیے شیلہ نامی رکاسہ کا رکس اور تکمیل کے آخری دن پروجیکٹ کے چیف انجینئر کی یہ سوچتے ہوئے خودکشی کہ شاید اس کا منصوبہ اور علم غلط ثابت ہوا ہے ناظرین اکرام جس دور میں یہ سرنگ تعمیر کی گئی اس دور میں سرنگیں کھودنے کے لیے جدید مشینری موجود نہیں تھی اس ٹنل کی تعمیر میں دنیا بر سے مزدور بلائے گئے بہت سے مزدور افغانستان سے آئے ایٹیں پکانے والے مزدور بنگال سے مگوائے گئے مستری کے لیے سکھوں کی خدمات حاصل کی گئیں جبکہ برطانیہ سے سرنگ کھودنے والے ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی گئی تھی باری مشینری کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے سارا کام انسانی ہاتھوں سے سرنجام دیا گیا تھا آج اس سرنگ کے سامنے ایک چھوٹی تختی نصب ہے جس پر صرف اس سرنگ کا نام اور اس کی تعمیری مدد کنندہ ہے حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس دور کے اس عظیم کارنامے پر نہ تو کوئی سنگے بنیاد ہے نہ کسی کے نام کی تختی موجود ہے لیکن اس ٹنل کی تعمیرات کو سرنجام دینے والے لوگوں کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے انگریز اپنے کام میں سچے تھے اور محنت لگن کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے جس کا مو بولتا ثبوت ڈیڑھ صدی قبل تعمیر کی جانے والی یہ سرنگے ہیں تعمیرات کرنے والے معمار کا مقصد صرف منصوبے کو تکمیل کرنا تھا نہ کہ منصوبے کی جگہ اپنے ناموں کی تختیاں لگوانا یہ تاریخی ٹنل اور اس کی تعمیرات دنیا کے اجائم میں شمار ہوتے ہیں اس دور میں بنائی گئی ریلوے لائن اور سرنگوں کی تعمیر میں خوبصورتی کا انصر نمائی نظر آتا ہے جو آج بھی اپنی نویت اور محارت کا مو بولتا ثبوت ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے انجینئرنگ کے اس کمال کو تسلیم کرتے ہوئے 1976 میں اس کی تصویر پانچ روپے کے نوٹ پر چھپائی 2005 تک پاکستان میں یہ نوٹ چلتا رہا خوجک سرنگ کی تعمیر کے دوران چیف انجینئر کو گمان گزرا کہ شاید سرنگ کی تعمیر کی خدائی کا اندازہ غلط ہوا ہے کیونکہ مقررات آئین کیے گئے وقت میں سرنگ کا کام مکمل نہ ہو سکا تھا اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ دونوں جانب سے جو خدائی شروع کی گئی ہے وہ آپس میں کبھی نہیں ملے گی یہ صدمہ چیف انجینئر سے پرداشت نہ ہو سکا اور اس نے خودکشی کر لی تاہم بعد میں پتا چلا کہ سرنگ بلکل ٹھیک خودی گئی تھی اور اس کے خودے کے دونوں سرے آپس میں ٹھیک طرح سے مل گئے تھے اس سرنگ کی تعمیر کے دوران چیف انجینئر کی خودکشی کے علاوہ آٹھ سو مزدور بھی جا بھاگ ہوئے تھے جن میں اکثر وہیں آس پاس کے علاقوں میں دفن ہیں تب جا کر اس وقت کا یہ عظیم شاہکار تعمیر ہوا تھا سرنگ میں ایک اشاریہ ستانوے کروڑ ایٹیں استعمال کی گئیں ٹنل کی تعمیرات کے لیے مزدوروں کی تین ٹیمیں تشکیل دی گئیں تھیں جن میں سے ایک ٹیم کھدائی کرتی اور دوسری ٹیم ایٹیں لگاتی جبکہ تیسری ٹیم ریلوے لائن کا ٹریک بچھاتی تھی باری مشینری نہ ہونے کی وجہ سے کھدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے تیہ پایا گیا اس سرنگ کی تعمیر کے لیے اسی ٹن پانی روزانہ صرف ہوتا تھا دن رات کام کرنے کے لیے روشنی نہ ہونے کی وجہ سے 6594 مٹی کے تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے جو پوری سرنگ کو روشن کرتے تھے موسم کی سختیوں اور بہت زیادہ ہلاکتوں کی وجہ سے مزدور دل برداشتہ ہو چکے تھے مزدوروں کا دل لگانے کے لیے شیلہ نامی بہت خوبرو رکاسہ کو پلایا گیا دن بر پہاڑ کھودنے کی کمر توڑ مشکت کے بعد شام کے وقت عملہ اور مزدور اس رکاسہ کا رکس دیکھ کر محضوظ ہوا کرتے تھے ٹنل کی دونوں طرف سے کھدائی کے دوران ایک افواہ اڑائی گئی کہ دو طرفہ کھدائی آپس میں نہیں مل رہی ایک طرف کی خدائی کہیں اور جا رہی ہے جس سے منصوبے کی تکمیل کو خطرہ لاحق ہوا حقائق کے مطابق اس وقت تک منصوبے پر کافی لاغت آ چکی تھی جو ڈوبتی نظر آنے لگی تھی لیکن تعمیرات کی نگرانی کرنے والا انجینئر جس کا نام تو معلوم نہیں ہو سکا وہ پور امید تھا اور اس نے کام چاری رکھا مقرر کردہ تاریخ تکمیل کے مطابق آخری روز میں مزدور اور انجینئر پرجوش طریقے سے کام کر رہے تھے لیکن رات کے بارہ بجے تک دونوں جانب سے ٹینل کے سرے ملنے کی کوئی خوشکبری نہیں ملی چیف انجینئر کو لگا اس کا علم اسے دھوکہ دے گیا ہے اور آج اس کا بڑا خواب ریزہ ریزہ ہو رہا تھا کہا جاتا ہے کہ انجینئر نے بلند پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی اور مزدور اس سانحہ سے لا علم ہو کر کام کرتے رہے اور آخر کار دونوں جانب سے کدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے مزدوروں کے درمیان مٹی اور رید کی آخری دیوار بھی گر گئی دنیا کی سب سے بڑی خوجک ٹینل مکمل ہو گئی تھی مزدور خوشی میں انجینئر کو ڈونڈتے رہے جبکہ انجینئر موت کی آغوش میں جا چکا تھا کہا جاتا ہے کہ مقررہ مدت تک اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ کر سکنے کی صورت میں ندامت سے بچنے کے لیے انجینئر نے خودکشی کی تھی انگریز اس سنگلاخ اور دشوار پہاڑی علاقے میں ریلوے کا جال بچھانے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے اس کی وجہ ایک گریٹ گیم تھی انگریزوں کو خطرہ تھا کہ روس مشرق کی طرف بڑھتے بڑھتے کہیں ہندوستان نہ پہنچ جائے اس لیے وہ اس علاقے کو ریلوے کے ذریعے باقیہ ہندوستان سے ملانا چاہتے تھے تاکہ ممکنہ روسی حملے کا فوری جواب دینے کے لیے فوجوں اور رصد کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے روسی افغانستان سے کندھار کے ذریعے اس کتے میں داخل ہو سکتے تھے جس وجہ سے بریٹش نے کندھار تک ریلوے پٹریوں کا جال بچھانے کا فیصلہ کیا تاکہ روسی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی فوجوں کو وہاں بیش سکیں اس مقصد کے لیے بریٹش کو مشہور 290 میٹر بلند درہ خوجوں کو بائی پاس کرنا تھا جو صدیوں سے فوجوں تاجروں اور فاتحوں کی گزرگاہ کا علاقہ تھا برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے خوشک اور سنگلاک پہاڑوں میں دفاعی نکتہ نگاہ کے پیش نظر چٹانوں کا سینہ چیر کر ریلوے لائن اور سرنگیں بنائی گئیں جس کی باقاعدہ منظوری 1876 میں وائسرہ ہند لارڈ لٹن نے دی تھی اور اس پر تعمیرات کا کام 1889 میں شروع ہوا تھا خوجک سرنگ کی تمیر کے فوراں بعد آسٹریلیا میں جب اس طرز کی سرنگ تمیر کی جا رہی تھی تو خوجک سرنگ کا عملہ ہی وہاں پہنچا اور اس سرنگ کی تمیر کا کام بھی مکمل کیا سرنگ کی تمیرات کے بعد شیلہ باغ سٹیشن تمیر کیا گیا تھا شیلہ باغ سٹیشن میں موجود ماضی میں استعمال ہونے والی چابیاں اس جگہ کی تاریخ کی شاہد ہیں ریلوے پٹری کوٹا سے گزرتے ہوئے خوجک سرنگ پار کرتی ہے اور پھر سیدھا پاک افغان کے سرحدی شہر چمن تک جاتی ہے بریٹش اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکے تھے امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ نے پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولئے تب تک کے لئے اللہ نگے بان